برادران عزیز آج کی یہ محفل ملاد تصوف ریسٹ سنٹر الحمدللہ خانواد رحمانیہ سے الحمدللہ یہ احتمال میری بہنیں برادران عزیز ماشاءاللہ آپ اور ہم نے جو بیان سنا آپ حضرات کو تعریف ہوگا کیونکہ یہ وہ شخصیت ہے مولانا بدیودین صاحب کی آپ لوگ جانتے ہیں کہ یہ صرف عالم نہیں ہے عالمگر ہیں آپ کا بیان الحمدللہ میں آپ کے تحریرات بہت بڑھتا ہوں اور بہت استفادہ کیا ہوں آپ کے تحریرات سے آپ کا بیان الحمدللہ آپ نے سنا پر مغز دلائل سے بھرا بیان اگر ان بیانات کو جو الحمدللہ کیمروں کے حوالے سے بھی محفوظ کیا جا رہا ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ بیانات تحریر سے بھی محفوظ ہوں گے فائدہ درسی کتب پڑھتے ہیں وقت دیتے ہیں جامعہ میں جاتے ہیں ایک زندگی کا ایک بڑا حصہ لگا دیتے ہیں اور وہ لوگ ہوتے ہیں جو دنیوی معاملات میں مصروف رہتے ہیں ان کے اپنے معاملات رہتے ہیں عمر کا ایک حصہ گزار دیے رہتے ہیں ان حضرات کے لیے آپ کے بیانات میں سمجھتا ہوں بہت بڑی نعمت ہے اہل سنت والجماعت کے لیے یہ بڑا سرمایہ ہے حضرت کی شخصیت آپ کے اور ہمارے درمیان مفسر قرآن یہاں موجود ہے اور آپ کی تفسیر الحمدللہ شائع ہو چکی ہے دکھن کی تفسیر میں ایک منفرد مقام رکھتی ہے انشاءاللہ ہمارے امان پاشا نے کہا تھا کہ وہ تفسیر کا اعلان بھی ہوگا میں نے کہا یہ بے عدبی ہے ایک بزرگ شخصیت پہلے بولیں اور میں بعد میں بولوں یہ بھی بے عدبی ہے کہ یہ ماشاءاللہ یہ بزرگ حضرات جو پہلے فرمائے ہیں میں بعد میں ٹھہرنے کا اہل نہیں یہاں ٹھہرنے کی بھی اہلیت نہیں ہے لیکن آپ حضرات کی محبتیں ہیں پاشا لوگوں کی محبتیں ہیں جو میں آپ کے درمیان میں آیا اور کھڑا ہوں اور لمبی چوڑی بات کرنے کا بھی اس وقت میری حالت نہیں ہے چوبیس گھنٹے سے میں جاگ رہا ہوں سویا نہیں ہوں جس کی وجہ سے یہ حالت ہے کہ میں اتنا لمبی چوڑی کوئی بات کرنے سکوں گا تو صرف ارز کرنا یہ ہے جو قرآن مجید کی آیت پڑی گئی قرآن مجید کی جو آیت پڑی گئی ہے اس آیت کو بار بار میں نے اپنی تقاریر کا موضوع بنایا ہے اس کی ایک قاس وجہ بھی ہے کہ ہر آدمی کا ایک مزاج ہوتا ہے ہر آدمی کا اپنا ایک مزاج ہوتا ہے وہ اس راہ پر بڑی اتمنان سے شوق و ذوق کے ساتھ بڑھتے رہتا ہے چلتے رہتا ہے اور اس آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بہت بڑی ڈھارس ہے اہل ایمان کے لئے بہت بڑی ڈھارس ہے اور اس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے سمجھ بھی لیں پھر قرآن کو سمجھیں تو اس پر عمل بھی کر لیں پھر عمل کریں تو دوسروں کو بھی اس کی ہم اہل سنت کا رشتہ قرآن سے ذرا کمزور نظر آتا ہے عوام کا تو اس کو مضبط کرنا ہے مضبط کرنا ہے پھر وہ کامل نمون حیات ہے ہمارے لئے لیکن دوسروں میں وہ ساری صفات ایک ساتھ وہ ساری کیفیاد ایک ساتھ ہونا ضروری نہیں اب میرے آقا سید عالم کی زندگی کے کئی پہلو ہے ہر آدمی ایک ایک اہلو کو لے کر چل رہا ہے ایک ایک پہلو کو لے کر چلتا ہے دوسرے پہلووں میں بھی اس کا دخل ہوتا ہے کشک سے کشک مزاج ملہ بھی میرے آقا سے محبت کرتا ہے آقا سے محبت رکھتا ہے کیوں نہیں رکھتا ہے لیکن اس کے محبت کا انداز جدہ گانا ہوتا ہے ایک عاشقی محبت کا اپنا پیمانہ کچھ اور ہوتا ہے تو قرآن کیا کہہ رہا ہے آپ سے قرآن کہہ رہا ہے اے محبوب آپ خود فرما دیجئے گا آپ خود فرما دیجئے گا ان لوگوں سے کہ اپنی اولاد اپنے والدین اپنے بھائی اپنی بیویاں اپنی تجارت جس سے محبت ہوتی ہے آدمی کی جو تجارت ہوتی ہے اپنا جمع کردہ پنجی جو مال و خزانہ اس کا جمع کردہ رہتا ہے اور ایک وہ ہے کہ اس کا اپنا مکان جو بڑی خواہشوں سے کہتا ہے کہ میرا مکان ہے تو یہ یقیناً ان تمام کی محبت اللہ ہی نے ہمارے دل میں ڈالی ہے اور پھر اس پر کہہ دیا ہے کہ اگر یہ محبتیں ہمارے محبوب کی محبت سے ٹکرا جائے تو ان ساری محبتوں کو پسے پشت ڈالنا اور ہماری محبوب کی محبت سے وابستہ رہنا اسی کو ترجی دینا یہی اسلام ہے یہی قرآن ہے یہی ایمان ہے ایمان یہی ہے کہ آقا سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے ساری دنیا سے زیادہ ٹوٹ کر محبت کی جائے آقا نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنا رشتہ مضبوط سے مضبوط کیا جائے ہم جییں گے تو آقا سید عالم کی محبت میں جییں گے اور زندگی میں اگر آزمائش آتی ہے تو آئے لیکن ہمارا معاملہ آقا سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے ان سے غلامی کی جو نسبت ہے اس نسبت میں کہیں کوئی کمزوری آنے نہ دیا جائے یہ ضروری ہے ہماری زندگیوں کے اندر اور یہ کیسے پیدا ہوتا ہے یہ چیز پیدا کیسے ہوگی ہماری اپنی زندگیوں کے اندر ہر مسلمان سہگڑوں ہزاروں لاکھوں مسلمان آج ہیدر آباز کی سرزمین پر بھی ہیں لیکن وہ پیمانہ کیوں پیدا نہیں ہوتا ہے عام مسلمانوں میں بولے بھئی نہیں ہم کیا کر سکتے ہیں یہ تو علماء کا کام ہے مشاہد کا کام ہے ہم کیا کریں گے اس مسئلے کو لے کر لیکن آپ کی بھی اتنی ہی ذمہ داری ہوتی ہے اسی لئے آپ کو آقا سید عالم کے تذکریں سننا اور سنانا پڑے گا جتنا میرے آقا سید عالم کا ذکر سنیں گے اتنی آقا سید عالم سے محبت میں اضافہ ہوگا پھر صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ و جمعین کی زندگیوں کو سنیں گے سمجھیں گے پڑھیں گے پڑھائیں گے تو اس سے آپ کے اندر ایک حوصلہ پیدا ہوگا آپ کے اندر یہ ضروری ہے ہماری زندگیوں میں یہ ضروری ہے ہماری زندگیوں میں ورنہ اگر آپ کا رشتہ میرے آقا سید عالم سے کمزور ہو گیا تو پھر آپ کی کوئی حیثیت نہیں رہے گی کوئی وقت نہیں رہے گی دنیا آپ کو زلیل کرتے رہے گی آپ زلیل ہوتے رہیں گے آپ کا جینا کیا آپ کا مرنا کیا لازم ہے آپ کو کہ آقا سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو زندہ کرے آقا سید عالم کے طریقے کو اپنا لیں میرے آقا سید عالم کی شام و سہر کو پڑے سمجھیں اس پر عمل کرتے رہیں ایک ایک ادا کی حفاظت آپ کو کرنی ہے میرے آقا سید عالم کی ایک ایک ادا کو اپنی زندگیوں میں شامل کرنا یہ آپ کی ہماری سب کی ذمہ داری ہے یہ مرد اور زن کی دولوں کی ذمہ داری اتنی ہی بنتی ہے کہ آپ کو کیا کرنا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت کریمہ میں ایسے آٹھ چیزیں بیان کرے ہیں اور اس کے بعد میں اعلان کر دیا ہے کہ میری محبت میرے محبوب کی محبت اور پھر میرے محبوب کی محبت پھر اس کا لایا ہوا جو پیغام ہے اس پیغام کے امپلیمنٹ کے لیے اگر تمہیں اپنی جانوں کی قربانی دینی پڑی تو اپنے جانوں کی قربانی بھی دینے پڑے گی دین اسلام کا پرچم بلند کرنا پڑے گا گھر گھر پہچانا پڑے گا کیا کچھا مکان کیا پکا مکان کیا خریہ کیا شہر ہر جگہ آپ کو میرے آقا سید عالم کا پیغام پہنچانا پڑے گا اور اقامت الدین یہ میری زندگی کا جز ہے اقامت الدین اس کو لوگ بہت پسے پشت ڈالے ہیں مسئلہ یہی ہے کہ اقامت الدین کو ہم بھول گئے ہیں ساری باتیں کرتے ہیں زندگیوں کے اندر لیکن اقامت الدین کی ہم فکر نہیں کرتے اقامت الدین کے لیے آپ کو مضبوط سے مضبوط ہونا پڑے گا ہر اعتبار سے صرف آپ اللہ ہو اللہ ہو کرنے سے اقامت الدین نہیں ہوتا دوست آپ صرف پڑھنے پڑھانے سے گھروں میں بیٹھے رہنے سے خانخواہوں میں بیٹھنے سے نہیں ہو سکتا ہے وہ بالکل اپنی جگہ وہ ضرورت ہے کسی چیز کا انکار نہیں اگر خانخواہ کا انکار ہے تو وہ بھی غلط ہے مدرفہ کا انکار وہ بھی غلط ہے ہر پہلو میں آپ کو رہنا ہوگا ایک مومن ہماجہتی شخصیت بننا پڑے گا ہر میدان میں آپ کو صفحہ اول میں کھڑے ہونا پڑے گا تمہیں جا کر اقامت الدین کی تکمیل ہوگی اقامت الدین کی تکمیل ہوگی اقامت الدین کیا ہے آپ کو ذرا اس میں اور کھول جائے معاملات تو آپ کو خوب سمجھ میں آ جاتا ہے کہ مسئلہ کیا ہے اور اس کو کیسے سمجھا جائے اس کا امپلیمنٹ کیسا ہو دنیا کے اندر یہ ہونا یہ آپ مہدی کا لشکر ہے آپ مہدی کا لشکر ہے بعض ناموں بعض چہروں کو امام مہدی کے نام سے ہی بیچینی بھی پیدا ہو جاتی ہے چہروں میں بیچینی بھی خراری پیدا ہو جاتی ہے کیا ہے ارے افسوس صد افسوس ایک معلوی کو میں سن رہا تھا جو بندی مکتبہ فکر کا معلوی ہے امام مہدی کے مسئلے کو بیان کرتا ہوا کہتا ہے کہ نہیں دو مہدی ہیں ان کے مہدی الگ ان کے مہدی الگ وہ یہاں تک کہ میرے آقا سید عالم کی حدیث کا انکار کر دیا اور کہنے لگا کہ نہیں وہ سیدہ کی اولاد سے ہونا ضروری نہیں ہے وہ کوئی بھی ہو سکتا ہے مہدی اور پھر امام مہدی کے بارے میں آقا سید عالم نے جتنے تفصیلات سے بیان کیا ہے وہ وقت آئے گا وہ وقت قریب ہے انشاءاللہ جو ساری دنیا کے اندر وَلَا تَحِينُوا وَلَا تَحْذَنُوا وَأَنْتُمُ الْعَالَوْنَا اِنْ كُنْتُمْ مُومِنِينَ کا اعلان ہوگا یہ چیزیں ہونے والی ہے دوست لیکن اس کے لئے کچھ جد و جہد آپ کو کرنا ہے ماحول آپ کو بنانا ہے یہ قرآن کی جو آیت ہے یہ قربانیوں کا جو مزاج قرآن دے رہا ہے قرآن آپ کو ایک فکر دے رہا ہے کہ قربانیوں دو دین قربانی چاہتا ہے قربانی مانگتا ہے قربانی مانگتا ہے جب تک کہ آپ قربانی نہیں دیں گے نیکی نہیں پاسکیں گے دین کا قیام نہیں ہو سکا اقامت الدین کو بھول جاؤ اگر جذبہ قتم ہو گیا قربانیوں کا تو اقامت الدین کو بھول جائیے گا آپ ایک دین کے اہم جز کو جو آپ جس مقصد کے لئے بھیجے گئے ہیں وہ مقصد ہی فوت ہو جائے گا میرادران عزیزہ آپ کو اور ہم کو کرنا ہی ہے صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کی زندگی دیکھئے گا اور یہ ساری چیزوں کا مرکز وہ محور کیا ہے آقا نبی رحمت کی ذات ہے ان سے محبت ہے اور ان سے محبت بھی ایسی محبت جیسے قرآن ویان کر رہا ہے اور خود میرے آقا فرمائے لا یومنو وہ ایمان والا نہیں ہے وہ ایمان والا نہیں ہے لا یومنو وہ ایمان والا نہیں ہے کون ایمان والا نہیں ہے لا یومنو احدکم حتی اکونا حبہ الی من والدہ وولدہ والناس ہی اجمعین وہ ایمان والا ہوئی نہیں سکتا جب تک کہ اپنے والدین اپنی عورات اور ساری انسانیت سے زیادہ مجھ سے محبت نہ کریں یہ میرے آقا کا اعلان ہے یہ میرے آقا کا اعلان ہے اب آپ جب یہ حدیث پڑھتے ہیں قرآن پڑھتے ہیں تو کیا مرد کیا زن کیا چھوٹے کیا بڑے کیا عوام کیا خواز سب سر ہلائیں گے لیکن کبھی اپنے دامن میں جھانک کر دیکھ بھی لیں کبھی اپنے دامن میں جھانک کر دیکھ بھی لیں کہ ہمارا معاملہ کیا چل رہا ہے میرے دران عزیز سیدنا عبو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عن کی وہ قربانی یاد کرنی ہوگی آقا سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے چاہا کہ میں پھر ایک برتبہ برکت سے توحید کا اعلان کروں یا کوئی ایک اور روایت میں آتا کہ کسی صحابی نے کہا کہ یہ اعلان کرے خود صدیق اکبر نے کہا کہ اس بات کا اعلان کرے آقا نبی رحمت کے ساتھ گئے ہیں اعلان کرے ہیں میرے آقا ہر طرف سے کافر ٹوٹ پڑا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عن صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عن لوگ بیچ میں آگئے کھڑے ہوگئے ڈھال بن گئے آقا نبی رحمت کوئی طرف کسی کو بڑا میں نہ دیا قد شدید زخمی ہوگئے گھر جاتے ہیں پڑ جاتے ہیں لوج کرے جاتے ہیں بیشری کا عالم ہے لوگ سمجھتے ہیں کہ فوت ہوگئے لے گئے تفصیلات ہیں برادران عزیز آپ ایک نہیں زید بن دسنہ رضی اللہ تعالیٰ عن کی زندگی دیکھے سیدنا علی کرم اللہ وجہہ الکریم کی زندگی دیکھے فاروخ آزم کی زندگی دیکھے عثمان غلی رضی اللہ تعالیٰ عن کی زندگی دیکھے عشر مبشرہ کی زندگی دیکھے اولین و سابقین کی زندگی دیکھے مہاجرین کی زندگی دیکھے انسار کی زندگی دیکھے ان لوگوں کی قربانیوں کو پڑھیں ان کی صیرت کو پڑھو ان کی تاریخ کو پڑھو ان کی سوان حیات کو پڑھو تو معلوم ہوگا کہ اسلام کیا ہے اسلام اتنا آسانی سے یہاں تک نہیں پہنچا دوست اسلام اتنا آسانی سے یہاں تک نہیں پہنچا بڑی خربانیاں لگی ہے اسلام کو یہاں تک پہنچنے کے لیے بڑی خربانیاں لگی ہے تب جا کے اسلام اس صورت میں آیا ہے آج آپ ہے ہم ہے کل نہیں رہیں گے اور کوئی اور لوگوں کے بازوںوں پر اس کی ذمہ داری ہوگی لیکن آج آپ ہیں تو اپنا حق ادا کر جائے اپنا حق ادا کریں اور اس دنیا سے رقصد ہو جائے آپ کو کرنا ہی ہوگا آپ کو کرنا ہی ہوگا قرآن سے اپنا تعلق بنانا ہوگا میرے آخا سید عالم سے اپنا تعلق بنانا ہوگا درود و سلام کی کسرت کرنی ہوگی شام و سہر اس ذات کے تذکرے کرنے ہوگے جس سے آپ کی محبتوں میں اضافہ ہوگا جب تک کہ آخا سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر تذکرہ کسرت سے نہ ہوگا ہمارے دلوں میں وہ محبت پیدا محبت رہے گی ضرور ہے وہ ٹمٹی ماتا ہوا جو چراغ ہے اس کو شما بنانا شولہ بنانا یہ آپ کا کام ہے کیسے بنانا ہے ویسے لوگوں میں بیٹھا کرو اس شاق کی محفلوں میں جایا کرو جہاں میرے آخا سید عالم کی عظمت بیان ہوتی ہے رفات بیان ہوتی ہے شان بیان ہوتی ہے جائیے گا سنیے گا ناموس رسالت کے لئے کھڑے ہو جائیے گا ناموس رسالت کے تحفظ کے لئے اپنی زندگیوں کو قربان کرنا پڑا تو قربان کرنا ہوگا آخا سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس کا تحفظ کرنا ہوگا جن جن علاقوں میں جن جن ملکوں میں آخا سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس کو ہلکہ لیا گیا ہے وہاں پر خاموشی اقتیار کی گئی ہے مسلحت بیان کی گئی ہے ہم کیا کر سکتے ہیں اپنی آجیزی بیان کیے ہیں وہاں قوم رسوہ ہوئی ہے زلیل ہوئی ہے اسلام کو بڑا دھکا لگا ہے آپ کو اور ہم کو ناموس رسالت کے لیے کھڑا ہونا پڑے گا آخا سیئے سب سے اہم کام یہی ہے زندگیوں کے اندر اقامت الدین چاہتے ہو تو سب سے پہلے صاحب دین کی حفاظت کرو ان کی ناموس کی حفاظت کرو ان کی شان میں بے عدبی و گستاقی ہرگز برداشت نہیں کرنا آخا کے معاملے میں کوئی کامپرمائس نہیں ہوگا آخا سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے معاملات کے اندر ہم نہ اپنوں کو دیکھیں گے نہ پرائوں کو دیکھیں گے کیوں کہ یہ ہمارے اولین کا طریقہ ہے یہ مہاجرین کا طریقہ ہے یہ انسار کا طریقہ ہے ان لوگوں نے اپنے ہاتھوں سے اپنوں کو ختل کیا ہے میرے آخا سید عالم کی محبت اور عظمت کے لیے ان کے دین کے تحفظ کے لیے ان کی ذات کے تحفظ کے لیے ان کی ناموس کے لیے ان لوگوں نے ایسے سائے کلوہ واخیات تاریخ کے اندر احادیث کے کتب میں موجود ہے جو آپ کے سامنے پیش کیے جا سکتے ہیں ابھی اسی وقت سائے کلوہ باتیں آپ کے سامنے رکھی جا سکتی ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارض کرنا یہ ہے کہ میں اپنی جو ماہیں میری جا چکی ہے اللہ ان کے گھروں کو ان کی نسلوں کو آباد رکھے شاد رکھے اللہ ان کے چمنوں کو خوب پھلتا پھولتا رکھے جو ماہیں یہاں بیٹیاں ماہیں بہنیں یہاں موجود ہیں یہ غریمت ہے میں ان سے کہوں گا کہ آپ لوگ بھی صحابہ اکرام کے ساتھ ساتھ سہابیات کی زندگیوں کو پڑھو سہابیات کی زندگیوں کو پڑھو اور قرآن کی اس آیت کو دیکھو کہ ان لوگوں کی کیسی قربانیاں تھی ان لوگوں کا جذبے کو سلام کرنے کو دل چاہے گا آپ کا کہ ارے اطلاع آ رہی ہے آخہ سید عالم صلی اللہ احد کا میدان ہے وہاں بات اُڑ گئی کہ آخہ سید عالم شہید ہو گئے ہیں دورتے ہوئے ہماری ماں آ رہی ہے آ رہی ہے مدینہ سینے کے لئے راستے میں اطلاع ملتی ہے کہ شوہر قتل کر دیا گیا انہا للہ کہا اور کہا کہ آخہ کیسے بیٹے کی اطلاع ملتی ہے انہا للہ بھائی کی اطلاع ملتی ہے انہا للہ والد کی اطلاع ملتی ہے ایسے قریب کے رشتے ہیں اللہ اکبر اللہ اکبر صحابہ اکرام صحابیات نے ثابت کر دیا ہے ثابت کر دیا ہے یا رسول اللہ آپ کی ناموس پر ہماری جان قربان ہے ہمارے والدائم قربان ہے ہماری اولاد قربان ہے ہمارے بھائی قربان ہے ہمارے اپنے قربان ہے ہماری اولادیں قربان ہیں یا رسول اللہ مال کی کیا حیثیت ہے جب جانوں کے نظرانے دیے جا رہے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم برادران عزیز یہ چیزیں آپ کو صرف اللہ کی قسم ہیں یہ کوئی اتنی باتوں میں کوئی جذباتی بات نہیں ہے تقریر ورائے تقریر نہیں ہے اللہ کی قسم ہے اس میں کوئی جذباتی بات نہیں ہے یہ کرنا ہے آپ کو اللہ سلامت رکھے ان لوگوں کو اللہ سلامت رکھے ان لوگوں کو لوگ اعتراضات بہت کرتے ہیں لوگ اعتراضات بہت کرتے ہیں یہ کیا ہو رہا ہے یہ سڑکوں پہ نکلنا کیسا ابھی الحمدللہ بارہ ربی اللہ کو ملاد کا جلوس نکلا دیوانیں نکل آئے سڑکوں پر یہ اسلام کی شوقت اور رحمیت ہے اقامت الدین کا ایک حصہ ہے یہ کیسے یہ سڑکوں پہ جانا کیسا جھنڈوں پہ اٹھانا جھنڈوں پہ اعتراض ارے میرے آقا جب مدینے میں جا رہے ہیں تو پوچھنے والے آقا کے غلام نے کہا یا رسول اللہ جھنڈا ہونا چاہیے آقا نے کہا کہاں سے یا رسول اللہ بھی اجازت دیجئے اپنا امامے کو نکالا اپنے نیزے پر لگایا اور اٹھا لیا آقا سید عالم جھنڈے کے ساتھ جا رہے ہیں آقا کی ملادت ہو تو جھنڈا کیا نہیں سنا آپ نے جبرائیل احمی آئے ہیں بیت اللہ پہ جھنڈا لگایا مشرق میں جھنڈا لگایا مغرب میں جھنڈا لگایا جواب کیا آرہا وہ نورانی جھنڈا تھا وہ جھنڈا نورانی تھا یہ کونسا جھنڈا تھا جب مدینے میں جا رہے ہیں امامے کو لگایا گیا خیبر میں میرے آقا سید عالم نے سیدہ امہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کی ردا کو لے کر جھنڈا بنایا عالم بنایا علی مرتضی کے ہاتھ میں دیا ارے اسلام کا تعلق اور جھنڈے کا تعلق یہ پڑھ کے پڑھا کے بھی اگر اعتراض ہیں تو بڑا تعجب ہے میں ہمیشہ اپنے بزرگوں کی دعائیں لیتا ہوں اپنے بزرگوں کا احترام کرتا ہوں ان کی سلامتی ہمارے سروں پر بہت بڑی نعمت ہے دوست بہت بڑی نعمت ہے ہم اپنے مشایخ کی دعا لینا چاہتے ہیں بزرگوں کی دعا لینا چاہتے ہیں علماء کی دعا لینا چاہتے ہیں علماء قوم کا سرمایہ ہوتا ہے قوم کا سرمایہ ہوتا ہے آپ نے دیکھا میں اس لئے کہہ رہا ہوں آپ سے کہا کہ بات کوئی جذباتی نہیں بات کوئی جذباتی نہیں ہے بات جو ہے الحمدللہ ہر بات حق ہے سچ ہے میرے دل کی گہرائیوں سے کہہ رہا ہوں برادران عزیز وہ صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہ و جمعین کی زندگیوں کو دیکھو سنو سمجھو ان کی قربانیوں کو یاد کرو اور آج ناموس رسالت کے مسئلے میں آپ دیکھتے ہیں کملشتیواری نامرات جب آخا سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں بیعتبی گستاقی کی تو الحمدللہ ہم نے انجنبولی سے اعلان کیا جہنمہ پلیگرانڈ سے نکل کر خلوت گرانڈ تک آئے ہیں جب اس کے بعد میں وہ تھاکر نامراد نے گستاقی کی تو وہاں پر کمیشنر پولیس کو پاس بھیجے بھیجے ہیں کمپلین دیا ہے اسی وقت پولیس کی یہاں سے ٹیم جاتی ہے تلنگانے سے اور اس کو ارسٹ کرنے کے لئے جاتی ہے وہاں کی حکومت کہتی کہ ہم تمہارے حوالے نہیں کرتے ہم اسے جیل میں ڈالتے ہیں جیل میں ڈالا گیا سونو ڈنگر حال میں میرے آخا سید عالم کی شان میں اتنی بڑی بیعتبی گستاقی کی جو روح زمین پر آج تک میں نے اسی گستاقی نہیں سنی تھی اس کو بھی الحمدللہ سنکر و شاخ سڑکوں پر نکل آئے اور یہاں تک کہ ڈی سی پی آفس میں داخل ہو گئے اس کے بعد اس کا اثر کیا ہوا کہ گھنٹوں کے اندر اس کو جایا گیا اور وہ یوپی سے گجرات سے بھاگ کر یوپی میں پناہ گزیر تھی یوپی میں جا کر اس کو ایرسٹ کیا گیا لیکن گجرات پولیس حوالے کرنے سے انکار کر دی لا کر جیل میں ڈال دیا گیا ہے جب جیل سے زمانت کے لیے کوٹ کو جاتے ہیں تو تلنگانہ کی پولیس پھر وہاں پہنچ جاتی ہے جیل کے پاس جا کے ٹھیڑتی ہے کہ زمانت ملتی ہے تو ہم اس کی گردن پکڑ کر لا کر حیدر آباد کی ہائی کورٹ میں پیش کریں گے اور وہاں سے پھر اس کو سزا دی جائے گی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم برادران عزیز آپ کو اور ہم کو کرنا کیا ہے ایسے گستاقیاں چاہے وہ بتوں کا پجاری کرے یا کلمہ پڑھنے والے کرے گستاق رسول کو معاف نہیں کیا جائے گا گستاق رسول کو ہرگز معاف نہیں کیا جائے گا اس کے لئے ہماری جان بھی قربان کرنی پڑی تو ہم قربان کریں گے کیونکہ اگر آقا سید عالم کی ناموس پر کوئی حرف آتا ہے تو آپ سمجھ لیں کہ دین کا خاتمہ ہے دین ختم ہے وہاں پر تاریخ اٹھا کر دیکھو اسلام کی کہ جن جن ممالک میں آقا سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں بے عدبی گستاقی ہوئی اور لوگ قاموش ہو گئے وہاں پر اسلام کو زوال آیا ہے اسلام کو زوال آیا ہے اگر آپ اسلام کی سر بلندی چاہتے ہیں تو صاحب اسلام سے وابستگی کو مضبوط کریں صاحب اسلام سے وابستگی کو مضبوط کریں آقا نبی الرحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی میلات کی محفل منعقد کرتے رہے دوروت کی محفل منعقد کرتے رہے خوب جلوس نکالتے رہے میں یہاں پر جلوس کے دلائل پر بات کرنے کے لئے نہیں کھڑا ہو انشاءاللہ اگر کوئی آپ کے سامنے کہتا ہے جلوس ایسا ہوتا ہے جلوس ویسا ہوتا ہے جلوس پر اعتراض ہوتا ہے میلاد کے جلوس پر اعتراض ہوتا ہے تو اتنے دلائل اتنے دلائل دے گے کہ ان کے نسلوں کے لئے کافی ہو جائے گا الحمدللہ اگر کوئی جھنڈوں پر اعتراض کرتا ہے تو میں یہ کیونکہ مجھے اعتلاعات ملی ہے کہ وہ اپنوں نے کہا ہے اس لئے میں اپنی زبان کو سکوت کر رکھتا ہوں اپنے بزرگوں سے دعاوں کا تعلیم ہوں اپنے بزرگوں سے دعاوں کا تعلیم ہوں کیونکہ میں جن کا نالین بردار ہوں ان لوگوں نے مجھے باعدب جینا سکھایا ہے باعدب جینا سکھایا ہے مجھے بے عدب نہیں بنایا دوستو میں بے عدب نہیں ہوں میں اپنوں کا بھی عدب کرنا جانتا ہوں پرائیوں کا بھی عدب کرنا جانتا ہوں برادران وطن سے رواداری کا بھی خائل ہوں برادران وطن سے رواداری کا بھی خائل ہو اور الحمدللہ رواداری جانتا ہوں کہ رواداری کس چیز کا نام ہے اسے کیسے نبھایا جاتا ہے اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم جو کہتے سنتے ہیں اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے پروردگار جب تک ہمیں زندہ رکھے اسلام پر موت دے ایمان پر وقت نزا میرے آخا نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار نصیب فرمائے وما علینا اللہ البلاغ